بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً ایک سو داس دو سو بیس ٹرنے ہوتی ہیں تو ہم نے اس کو کنورٹ کیا سلور میں سوری یہ انتیس نمبر پہ ہوتی ہے یہ ایک سو پچیس دائیس سو ٹرنے تقریباً ہوتی ہیں انتیس نمبر کی ہم نے اٹھائیس نمبر سلور ڈالا ہے ایک نمبر موٹا کی ہے اور اس کی بھی ٹرنے اتنی رکھی ہیں تو یہ سلور میں بنائیے یہ ابھی باندھ کریں گے اور اس کے امپیر بھی آپ کو چیک رہیں گے امپیر اس کے اشاریہ ٹو تقریباً ہونے چاہیے تو میں گزارش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ سپنر کی موٹریں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ ستائیس نمبر اٹھائیس اور انتیس یہ لوکل موٹریں جو ہیں باقی چینہ کی جو پلاسٹک بارڈی کی موٹریں ہیں وہ بتیس سے بھی بنتی ہیں بتیس چونتی سے بھی بنتی ہیں تیس بتی سے بھی بنتی ہیں سلور میں موستری وہ چینہ کی بھی اٹھائیس اور تیس سے بنی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ یہ لوکل باڈی کی جو موٹریں ہیں سپنر اس پہ دیان دیں اور کوشش کریں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے ابھی یہ تو اس کے سلاٹ بلکل برابر ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی موٹریں آتی ہیں جس میں چار چار سلاٹ آمنے سامنے چھوٹے ہوتے ہیں اور اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات آپ کو بتایا کروں کہ جس میں چار چار سلاٹ چھوٹے ہیں اس پہ چار سلاٹ چھوڑ کے سنگل ایک چھے پیج کا ایک سیٹ ڈالا جاتا ہے دونوں سائٹ سے اور وہ چار چار اندر بھاج جاتے ہیں باقی آمنے سامنے جو بڑے سلاٹ ہیں ان میں چار چھے کی پیج کے حساب سے آ جاتے ہیں کوئل دو کوئل وہ بھان جاتے ہیں دو سنگل آ جاتے ہیں اور اوپر جو سٹارٹنگ کے حساب سے ڈالیں گے وہ چار چھے کے ہی آئیں گے وہ دو کل کا سیٹی بنیں گا تو ترتیب وہی بنتی ہے یعنی چار چھوٹے ان میں پھر سنگل سنگل آ جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ چھوٹا چھوٹے کے اوپر آ جائے گا چھوٹے والی جو سلاٹ اندر خالی ہے اس میں سنگل آ جائے گا تو یہ بوس کی موٹر تھی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور کمیٹس بھی کیا کریں میں اپنا نمبر بھی دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جواب بھی دیا کروں میرا نمبر ہے 0308-79-2750 یہ میرا وارسنم نمبر ہے کمیٹس بھی کیا کریں اور میں یہ بات بتاتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتائی تھی کہ جو واشنگ مشین کی موٹر ہے وہ لوکل موٹروں کی بات کر رہا ہوں کہ دو نمبر زیادہ سے زیادہ دو نمبر گھومتے ہیں چھبیس نمبر یا ستائیس نمبر کوئی سلور اگر موٹے سلاٹ آ جائیں گرے پچیس نمبر بھی ڈال لیتے ہیں سلور کی ورنہ کعپر میں چھبیس اور ستائیس اور یاد رکھیں کہ چھبیس سلاٹ موٹر ہیں ان میں چھبیس کی ٹرنے جو وہ اسی ایک سو ستر آتی ہیں اور اگر ستائیس کی ڈالیں تو سو دو سو ٹرنے آتی ہیں اگر بتیس سلاٹ میں ڈالیں گے چھبیس نمبر کی ایک سو پہنتی ایک سو پہنتی آتی ہیں ستائیس نمبر کی ایک سو پچاس ایک سو پچاس آتی ہیں کوئی موٹر ہوگی ایسی جو اٹھائیس نمبر سے بنی ہوگی وہ آپ اگر چوبیس سلاٹ واشی مشین کی موٹر اٹھائیس نمبر سے بنائیں گے تو تقریباً اس میں ساڑھے تین سو ٹرنیں تقریباً ہونی چاہیے حساب لگا لیں کہ ایک سو تیس اور دھائی سو یا دو سو ساٹھ ٹرنیں ہوگی تو بتیس نمبر میں ایک سو ستر ایک سو ستر ہوں گی چھتیس سلاٹ میں بھی ایک سو ستر ایک سو ستر ہوں گی جو بتیس سلاٹ میں فارمولہ ہے وہی چھتیس سلاٹ میں آئے گا پیچ کا تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اور چھتیس سلاٹ میں ایک ایک سلاٹ جو ہے وہ خالی بات جاتا ہے تو اس طرح کوشش کیا کریں کہ سپینر کی موٹریں مقصود نمبر سے بنتی ہیں وہ ذہن میں رکھیں واش مشین کی موٹریں مقصود نمبر سے بنتی ہیں وہ ذہن میں رکھیں اور آدھے آس بھی آس پاور کی موٹریں جو ڈونکی پام کی ہیں وہ اکیس اور بائیس نمبر جس طرح مقصوص ہے وہ دو ہی ہوتی ہیں چوبیس لاٹ ہوتی ہے شتی سلاٹ ہوتی ہے وہ بنتی ہے اور باقی پیچھلی ویڈیو میں میں نے دو ہاس پاور کی موٹریں یا ڈیٹ کی ہو جاتی ہیں چار انچ ساڑھے چار انچ اور پانچ انچ کے ترتیب سے بتائیے تو یہ مختصر ہوتا ہے آپ کوشش کریں کئی دوست کہتے ہیں جی خالی موٹر کا فارمولہ میں بتائیں کہ کس طرح نکالا جاتا ہے ضرب تقسیم مجھے زندگی ہو گئی ہے اس میں کوئی فارمولہ نہیں نکلتا ہم نے بڑی ٹرائی کی ہے بڑے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے دوستوں نے کیا ہوتا ہے ضرب تقسیم یہ جزر کار لیں جمع کار لیں یہ کار لیں ایکوریٹ کوئی بھی چیز نہیں نکلتی یہ سب تجربے پہ باتیں ہوتی ہیں تو ٹیم زائے کرنے کی بجائے کوشش کریں کام سیکھیں تو جب آپ کام سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ دو سال چار سال دس سال اس کے بعد ایسی موٹریانی شروع جاتی ہیں کہ آپ دور سے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ تار ڈالی آتی ہے یہ فارمولہ ہے اور اس کے اتنے امپیر ہونے چاہیے اور ہاں دوسری بات کوشش کریں کہ اپنے دکان پہ یا گھر میں امپیر میٹر لازم اس کو لازم قرار دے دیں کیونکہ امپیر کے بغیر کوئی چیز بھی آپ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کو لوڈ کا پتہ نہیں چلے گا خالی کا پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے امپیر آ رہے ہیں آپ بلکل الیکٹیکل کا کام نہیں کر سکتے خاص کار یہ وائنڈنگ کا تو کوشش کریں کہ وہ امپیر میٹر بھی ایک لیں یہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اٹھائیس نمبر سے بنائی ہے ہم نے ایک سو پچی سو ڈائیسو ٹرنے اس کی دیں ابھی فیٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کا امپیر بھی بتائیں گے پوائنٹ ٹو یا پوائنٹ تھری تک تقریباً آنا چاہیے باقی لوڈ پہ یہ ٹھیک چلے گی بیرنگ شرنگ آپ ظاہر ہے وہ تو دیکھنے پڑیں گے آپ کو تو یہ بوس موٹر کا یہ فارمولہ تھا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے ساتھ لنک رکھیں انشاءاللہ آگے ہم ایٹی ایس کا بھی پینل بنائیں گے اور جتنی بھی یہ پنک کے سیلنگ فین آج کل آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فارمولے شیئر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہاتھ والا پنک کا سیلنگ کا ہے اس کی وہ فرما بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو انٹرڈوس کرائیں گے اور جس کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ بھیجیں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ اسلام علیکم